اسلام علیکم ایرمین آج ہم بنانے والے ہیں پاسٹا بٹ نوٹ انلی ہی سوز کے پاسٹا جو خود کیسے بنتا ہے اس کی ڈو جوتی ہے بلکل سٹریچ سے ہم وہ بنائیں گے اس کے لئے میں نے لے لئے دو کپ میدہ تھوڑا سا آئل اور نین گرم پانی کے ساتھ ہم اس کی ڈو بنائیں گے انگریڈینٹ سارے میں نے فرسٹ کلپ میں اٹیچ کر دیئے اس کی ایسی شوٹ آپ لے سکتے ہیں ایسی دو ہم نے بنائیں گے اور یہ دیکھیں پریس کر کر کہ آپ کو دیکھیں تھوڑا سٹیف ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کی ڈوٹی بے لیں جیسے ایک ڈوٹی بناتے ہیں اتنا اس کی ڈھکنے سے اتنی ہونی چاہیے اب ہم نے لیا ہے ہوت بوائلنگ بوٹر بلکل بوائلنگ ہونا چاہیے اس کے اندر ہم نے کچھ نہیں ڈالا ڈائے رکھ ہم نے جو ڈوٹی ہم نے اپنی پاسٹا کی بنای دی وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے بلکل میرے خیال سے پانچ سے چھے منٹ میں یہ بوائل ہو جائے گا اس کو بلکل ہی نہیں پکا دینا ہے لائٹ سے بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک بوٹ پر یا شیلف پر آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں اس میں پاسٹا کو فلپ کر کے دونوں سائٹ سے جب آپ نے بوائل کر لیا ہے اس کو بوٹ پر اتار لیں تھوڑا سا سلپری ہو جاتا ہے تو ٹو سپونز کی حلب سے آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ ہم نے یہاں اس بوٹ پر ڈکھنا ہے شیلف پر ڈکھ لیں بات آئل لازمی لگا دیئے گا یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں تھوڑا سا آئل تھوڑا سا آئل تاکہ بلکل ڈرائنس نہ رہ جائے تو ہمیں تھوڑا سی گریز کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایسے ہاف فول کر سمی سرکلس کا بنا کر آپ اس کی کٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں لانگ پاسٹا یہ فیٹیو جینی پاسٹا ہوتا ہے وہ بن رہا ہے آپ لوگ کوئی بھی شیپ کا اس کو کٹ کر سکتے ہیں مجھے ویسا پسند تو میں ہی ہی کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے ان کو کٹ کر کر کے آپ رکھ لیں تھکنس اور جو اس کی لیند وہ آپ خود ہی اپنے حساب سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے بڑے مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کے دیکھیں کتنے جب پاسٹا ہوتا ہے اس کو ڈرائے کر لیں تو یہ وہی کچھا پاسٹا جائے جو ہم پیکٹس میں لیتے ہیں یہ وہی چیز ہے مجھے بھی فور نہ بنانا ہے تو میں نے پوائل کر لیا تھا ریڈی پر پاس ہو گیا اس کے لئے ہم سوس تیار کر لیں سوس کے لئے میں نے اوئل لیا ہے اس کے اندر گارلک اٹھ کیا ہے کیونٹی پہلے سی منچن ہوئی ہو اب دیکھ لئے گا ہلک ایسا اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اپنے ساری ویڈیس کتر ڈال دیں گے میں نے اپر لیا ہے سپرنگ انینز وائٹ انینز شملہ مرچ اور کرٹس سٹر فرائی کریں گے ساری ویڈیبلز کو زیادہ پکانا نہیں ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چکن پاورڈر یہ ہی ہی ہمارے پاس لال کو ٹی وی مرچ نامک بلیک پیپر گارلک پاورڈر سب سے چھٹی اسٹر گارلک پاورڈر کا دو اس کے بعد آپ نے اپنے سوسیں اٹھ کر سکتے ہیں چلی سوس سویا سوس اس کے اندر کیا ہے جلدی پکانا ہے چلی گارلک سوس اور کیچپ دونوں ہی اس کے اندر اٹھ کیا تھا کیچپ ہی اٹھ کیا ہے اپنے گارلک پاورڈر اور ڈائریک گارلک اٹھ کر لیا ہے چلی گارلک سوس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پیٹ کر سکتے ہیں اور اٹھ کر دیا ہے ایسا ہی رکھنا ہے کھڑا 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 شگر اٹھ کری ہے بڑا زبردستہ تیست آتا اس کا یہ میں نے کچپ بات میٹھ کیا تھا یہ پلین کچپ تاہی ہے تو وہ بھی آپ کو ستارٹنگ میٹھ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنا پاسٹا کو اٹھ کر کر اس کو توس کر لیں تھوڑی دیر کے لئے سمر کریں گے اور ہمارا پاسٹا رہی ہو جائے گا یہ دیکھیں پاسٹا ہے اس کو میں نے بس ڈھکنا ہے سوری دیر کے لئے اور سورے سورپ زبردستہ بہت بہت بہترح ایسی ہے ٹیسٹ پر بہت اچھا ہوتا ہے چوئی ہوتا ہے مزا آتا ہے سورپ 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 مزا ہے خود بہت مزا ہے ہمیں بہت ملکے اچھا لگے گا اپنے ہاتھ کا پاسٹر بنا کر کھانے کی بات ہی الگ ہے یہ بلکل ہی مختلف ہے اسے جو ہم پیکٹ والا یوز کرتے ہیں آپ نے تازہ دا خود اس کو بنایا ہے ڈاریک پاسٹر کو اور اس کے واقعے ہی آپ کو خود محسوس ہوا کتنا ڈیفرنٹ ہے اور بہت زبردست ہے موسیقی